موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے عالمی خبر نابع میں آپ سب کا تحدید سے استقبال ہے میں ہوں فرزان حمد سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز اسرائیل کو سب سے پہلے ایران کی جوہری تنصیبات کو اڑا کر جوابی کاروائی کرنا چاہیے سابق حمری کی صدر ڈونالڈ ٹرم کا اشتیال انگیز بیان ایران کے حملے کے بعد انتخام کی آگ میں جلنے والے اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی بیروت کو بنایا نشانہ سلسلہ وار دھماکے کی گئے حزباللہ نے کہا ہمارے جوابی حملے ہیں جاری ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر قارجہ عباس عرافی نے اسرائیل کو دی دھمکی بیروت دورے کے موقع پر لمنانی حکام سے ملاقات ہیں اسرائیل مشرق وستان میں پوری آزادی کے ساتھ خطل عام کر رہا ہے تمام سرخ لکیروں قبور کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی حواللہ قلاف ورزیاں جاری جنگ بندی ضروری آئرلینڈ کی سابق حاتون صدر مہری رابنسن کا بڑا بیان اور پتر پردیش کے سوامی کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ بیان قابل مضمت سعودی عرب کے حرمین شریفین انتظامیہ نے جاری کیا ادارتی بیان عالمی اداروں پر کاروائی کے لیے دیا زور ہٹ لائنس آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے امریکہ کے سابق صدر ڈرناڈرم نے کہا کہ اسرائیل کو سب سے پہلے ایران کی جوہری تنظیبات کو اڑا کر جوابی کاروائی کرنا چاہیے سابق صدر نے شمالی کے علامے میں ایک ریلی میں اشتیار انگیز بیان دیا اور ایک سوال کے جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے امکانات کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ٹرم نے کہا کہ ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ جوہری ہتھیار ہے انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ پہلے جوہری ہتھیاروں کو ختم کرو اور باقی کے بارے میں بعد میں فکر کریں گے اگر وہ اکلے جا رہے ہیں تو وہ کریں گے لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ان کا کیا منصوبہ ہے ٹرم نے حالانکہ مشرق وستہ میں حالیہ کشیدگی میں اضافے کے بارے میں بہت کم بیانات دی لیکن یہ تازہ سخت بیان دیتے ہوئے انہوں نے اشتیال انگیزی کی ہے ٹرم بہت کم باک ڈکاڑا ہے ٹرم ایگر آپ سے سوالے ہیں وہ کچھ سوالے ہمیں گے ٹرم ایگر آپ سے چکے ہیں کہ وہ نہیں ہے میں نے کہا وہاں ہ subscriptu ہے وہ کچھ سوالے ہمیں گے میں امید ہے یہ یک مجھے ہیمارے ہرے گزیدے ہیں نکلے ہیمارے ہاتھ تو آپ کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور буд مجھے جسے گز 가는یاں میں آپ سے بحق کرنے والم شرے جسے مسروں میں وہ investmentین اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے خوال امریکہ کے سر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ اسرائیل کی جگہ ہوتے تو ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بجائے کہ اسی متبادل پر غور کرتے ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ بعض ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کملا ہیرس کے مقابلے میں ڈونالٹرم کو امریکہ کا صدر دیکھنا چاہتے ہیں امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل نے ابھی تک یہ نتیجہ آخذ نہیں کیا کہ ایران کو کیسے جواب دیا چاہے اگر وہ اسرائیل کی جگہ ہوتے تو ایرانی تیل کے تنصیبات پر حملوں کے بجائے کوئی اور آپشنز پر غور ہوتا جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں علم نہیں کہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتنیہو امریکہ کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل کی کوشش کر رہا ہے ایران کے حملے کے بعد اندخام کی آگ میں جننے والے اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی بیروت کو نشانہ بنایا اور آج بھی سلسلہ وار دھماک اکے گئے اسرائیلی فوج کی جانب سے علاقے کے کچھ حصوں کو خالی کرنے کے حکمات جاری کرنے کے بعد آج صبح بیروت کے جنوبی مضافتی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں لبنان ایک بار پھر دھوئے کی لپیٹ میں آ گیا ہوایڈے کے خریبے علاقوں سے دھوان اٹھتے دیکھا گیا اطلاع موصول نہیں ہوئی مغوظہ فلسین کے علاقے غازم اسرائیلی ممباری سے شہید انوالی دس سلہ معصوم بچی کی وسیعت نے سب کو رولا دیا ہے فلسینی وزارت سہد کے مطابق سماجی رابطے کے پلٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں بتایا گیا کہ دس سالہ راشا الاریر اور اس کا بھائی گیارہ سلہ احمد غزہ شہر میں اپنے گھر پر ہوئے اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے فلسینی وزارت قارجہ کے مطابق ان بچوں کے افراد قاندان کو دس سلہ راشا الاریر کی وسیعت مل گئی ہے جس میں اس نے اپنی چیزیں اپنے رشداروں میں تقسیم کرنے کا کہا ہاتھ سے لکھی اپنی وسیعت میں راشا نے اپنے والدین سے کہا کہ اگر وہ شہید ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے رونا نہیں کیونکہ روتے ہوئے دیکھ کر مجھے دکھ ہوگا معصوم بچی نے لکھا کہ میں چاہتی ہوں میرے کپڑے ضرورت مندوں کو دیے جائیں میری چیزیں کتابیں کافیاں اور کلونیں میرے کزینز میں تقسیم کیا جائیں سوشل میڈیا پر ننی راشا الاریر کی وسیعت تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا سارفین اس وسیعت پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں آئرلینڈ کی سابق خاتون صدر میری روبنسن نے کہا کہ اسرائیل وشق وستان میں پوری آزادی کے ساتھ خطل عام کر رہا ہے اور دنیا اسرائیل کو دیکھ رہی ہے اور وہ تمام سرخ لکیروں کو عبور کر رہا ہے بین الاقوامی قوانین کی حوالنا خلافر زیانچاری ہے روبنسن نے زور دیا کہ بین الاقوامی سطح پر غزہ اور لبنان کے لوگوں کی زندگی کو اسرائیل میں ان کے اہم منصبوں کی مقابلے میں بہت کم اہمیت دی جاتی ہے انہوں نے وضاحت کی کہ امریکہ کے پاس واحد کارڈ ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے اور جنگ بندی کے لئے مجبور کر سکتا ہے انہوں نے واشنگٹن سے طلبی کو ہتیاروں کی فراہمی بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا روبنسن نے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کو ہتیاروں کی فراہمی بند کرتا ہے تو یورپ بھی اس کی پیروی کرے گا انہوں نے غازہ میں اسرائیل کو دیئے گے استثناء پر کڑی تنقیدیں کی اور جنگ بندی کی بات دوہرائی ہے ایرانی وزیر قارجہ اباس اراغچی نے اسرائیل کو متنبع کیا کہ اگر اس نے ایران پر حملہ کیا تو تہران اس کا سخت جواب دے گا یاد رہے کہ ایرانی وزیر قارجہ بیروت کا دورہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیٹر آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے اسرائیل کے خلاف تازہ بیان نے امریکہ اور دیگر کئی ممالک کی نیدیں اڑا دی ہیں پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ ریپورٹ ایران کے وزیر قارجہ اباس اراغچی نے اسرائیل کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے ایران پر حملہ کیا تو تہران اس کا سخت جواب دے گا انہوں نے یہ بیان لبنانی دارالکمت بیروت کے دورے کے موقع پر دیا ایرانی وزیر قارجہ ان دنوں لبنانی حکام سے ملاقاتوں کے لیے بیروت کا دورہ کر رہے ہیں ایرانی وزیر قارجہ نے لبنانی حکام سے ملاقاتیں کی اور ان کا یہ دورہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کم سے کم ایک سو اسی میزائل داگے جانے کے تین دنوں کے بعد ہو رہا ہے ایرانی حملے سے اسرائیل حماس اور اسرائیل عزباللہ جنگ کا دارہ مزید پھیلنے کا خطہ پیدا ہو گیا ایرانی حملے نے لبنان کی پارلیمنٹ کے سپیکر نبی آویری سے ملاقات کے دوران کہا کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف کوئی بھی خدم اٹھاتا ہے تو ایران جوابی کاروائی پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگی ایران کے بدر قارجہ نے کہا کہ ان کا ملک غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے ساتھ بیک وقت جنگ بندی کی کوششوں کی تائید کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی کوششوں کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں بشرتے کہ سب سے پہلے لبنانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اور حزباللہ بھی اسے تسلیم کرے اور دوسرا یہ کہ غزہ میں جنگ بندی کے ساتھ مکمل امن قائم ہو اسرائیلی فوج نے جمعہ کے دن کہا تھا کہ اس کے لڑاکہ تیار ہونے لبنان اور شام کے درمیان ایک زیر زمین سرنگ اور حالیہ دنوں میں اسرائیلی حملے سے بچنے کے لئے استعمال ہونے والی ایک اہم سرحدی گزرگاہ کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے دونوں موالک کے درمیان نصف درجن سرحدی گزرگاہیں ایسی ہیں جو زیادہ تر اب بھی کھلی ہوئی ہیں الزام ہے کہ حزباللہ نے اپنے زیادہ تر ہتیار ایران سے شام کے راستے حاصل کیے یاد رہے کہ پانچ ساروں کے بعد عوامی خطاب کے دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علیہ خامنائی نے اسرائیل پر حالیہ مزائل حملے کی نہ صرف تعریف کی بلکہ دوڑوں کا انداز میں کہا کہ اسرائیل بہت زیادہ عرصے تک باخی نہیں رہے گا امریکہ اور دیگر کئی ممالک کی نیدیں اس بیان سے اڑی ہوئی ہیں اور ایران کو مسلسل تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی خلیجی ممالک خطر اور یوئی نے پروازوں میں پیجر اور واکی ٹاکی لے جانے پر پابندی لگا دی ہے اگر کسی مسافر کے پاس یہ آلات پائے گئے تو انہیں زبط کر لیا جائے گا اس طرح لبنان کے رفیق حریری بن الاقوام انٹرنیشنل پورٹ سے جانے والے مسافروں پر بھی پابندی لگائی گئی خطر عویز اور امارات الائم کی جانب سے یہ اقدامات اس بات کی علامت ہے کہ عوامی تحفظ کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سخت فیصلہ لیا جا سکتا ہے لبنان میں پیجر دھماکوں کے بعد بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے تھے جس کے بعد کئی ممالک چوکس ہو گئے ہیں خطے میں جاری کشیدگی کے دوران یوئی اور لبنان کے درمیان تمام بروازوں کو پہلے ہی آٹھ اکتوبر تک کے لیے معطل رکھا گیا ہے سعودی عرب کی ہرمین شریفین آتھارٹی نے ایک ادارتی بیان چاری کیا جس میں اتر پردیش کے سوامی کے جانب سے شاہ نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی سخت مذہبت کی گئی اور عالمی داروں سے کہا گیا کہ نفرت انگیز بیانات روکا جانا چاہیے جس سے فرقہ ورانہ تصادم اور اسلاموفوبیا پہننے کا اندشہ رہتا ہے سعودی حکام نے راست طور پر اس سلسلے میں کوئی بیان چاری نہیں کیا لیکن ہرمین شریفین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر باقیدہ بیان چاری کرتے ہوئے شاہ نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی سختی کے ساتھ مذہبت کی گئی ہے ہندوستانی وزیر قاجہ اسی ایو سمیٹ میں شرکت کے لئے پاکستان کا دورہ کریں گے تاہم اس دورے میں باہمی تعلقات پر مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے خود جے شنکر نے یہ بات واضح کر دی انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد شنگائی تعاون اجلاس میں شرکت تک محدود رہے گا خیال رہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس پندرہ اور سولہ اکتبر کو اسلام آباد میں ہوگا جس میں وزیر قاجہ جے شنکر شرکت کرنے والے ہیں آج ایک تخریب میں جے شنکر نے خود اپنے دورے کی تزدیخ کیا اور واضح کر دیا کہ ہند پاک مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے مجھے امکان نہیں ہے اور باخر میں ہیڈلائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر اسرائیل کو سب سے پہلے ایران کی جوہری تنصیبات کو اڑا کر جوابی کاروائی کرنا چاہیے سابق حمری کی صدر ڈونالڈ ٹرم کا اشتہال انگیز بیان ایران کے حملے کے بعد انتخام کی آگ میں جلنے والے اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی بیروت کو بنایا نشانہ سلسل وار دھماکے کیے گئے حزباللہ نے کہا ہمارے جوابی حملے ہیں جاری ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر قارجہ عباس عرافی نے اسرائیل کو دی دھمکی بیروت دورے کے موقع پر لمنانی حکام سے ملاقات ہے اسرائیل مشرق وستان میں پوری آزادی کے ساتھ خطل عام کر رہا ہے تمام سرخ لکیروں کو بور کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی حوالنا قلاف ورزیاں جاری جنگ بندی ضروری آئرلینڈ کی سابق حاتون صدر میری روینسن کا بڑا بیان اور پتر پردیش کے سوامی کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ بیان قابل مضمت سعودی عرب کے حرمین شریفین انتظامیہ نے جاری کیا ادارتی بیان عالمی اداروں پر کاروائی کے لیے دیا زور عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں محمد فرزان حمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں دیکھتے رہے ہیں سیاست ٹی وی اللہ حافظ